السلام علیکم میں اور باپ جہان کی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر خبید اور باپ جہان کی رمید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اگر آپ کو ڈرامے کی ولن سے نفرت ہو جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس ادھکار نے پورا پورا انصاف کیا ہے اس کردار کے ساتھ اور بہترین ادھکاری کا حق ادا کر دیا ہے اور بلکل اسی طرح اگر آپ کو کسی ڈرامے کے ہیرو یا ہیروین سے محبت ہو جائے جذباتی وابستگی ہو جائے تو ادھر بھی آپ یہ سمجھیں کہ ایکٹر لا جواب ہے اور کمال کی ادھکاری کی ہے اور ورسٹائل ادھکار ہے جب بھی اس نے دونوں طرح کے رول بہترین طریقے سے نبھائیں اب یہ اس سیچویشن سے اس موجودہ دور میں گزرنے والی ادھکار ہیں سبینہ فاروق جو کہ ہیا کا کردار انہوں نے نبھایا تیرے بن میں اور بہت ہی مشکل اور چیلنجنگ کردار تھا اس حوالے سے کہ اس ڈرامے کے کردار کا بہت زیادہ اثر ان کی اپنی ریل لائف پر بھی ہوا جب تک تیرے بن آنئر تھا جب تک لوگ ہیا کے کردار کو سکرین پر دیکھ رہے تھے بہت مشکل ہو رہی تھی سبینہ فاروق کو باہر نکلنے پر پبلک پلیسز میں جانے کے لیے شاپنگ مالز میں ریسٹورنٹس میں جانا ان کا مشکل ہو گیا تھا چونکہ وہاں پر میرب اور مرتصم کے فینز اب ان کو ملتے تھے تیرے بن کے فینز اب ان کو ملتے تھے تو ان پر جملے کسے جاتے تھے ان پر تنقید کی جاتی تھی انہیں برا بھلاک آ جاتا تھا یہاں تک کہ بد دعائیں تک ان کو دی گئی اور یہ لوگوں کی جذباتی وابستگی تھی یہ لوگوں کی پسندیدگی تھی تیرے بن کے لیے میرب اور مرتصم کے لیے وہاں جلی اور یمنا زیدی کے اس کردار کے لیے جو انہوں نے بہت بہترین طریقے سے نبھایا لیکن جتنا بہترین کردار وہاں جلی اور یمنا زیدی تک نہیں رہی بلکہ وہ سبینہ فاروق تک پہنچ گئی اور ظاہر ہے کہ اس کے جو آفٹر ایفیکس جو کونسی کوئنسس تھے وہ میں نے آپ کو بتایا لیکن انہی سبینہ فاروق نے جب ایک اور باربینہ کا کردار ادا کیا قابلی پلاو میں تو وہ اتنا زبردست مظلوم لڑکی کا اور ایک پوزیٹیف لڑکی کا وہ کردار نبھایا جس کو ایک بہتی مشکل حالات میں دکھایا گیا کہ اس کردار نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں اور دوسرے تمام ممالک میں بھی جہاں جہاں پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں لوگوں کے دل جیت لیے خاص طور پر انڈیا میں اتنا زیادہ قابلی پلاو اور اس میں سبینہ فاروق کی پرفارمنس کو پسند کیا گیا کہ وہاں پر انڈین سکولز میں جو آرٹ سکولز ہیں جہاں پر ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے وہاں پر قابلی پلاو کو دکھایا گیا اور اس کی ایکٹنگ کو دکھایا گیا کہ کس طرح سے ڈراموں میں ایکٹنگ کی جاتی ہے اب سبینہ فاروق نے بھی اپنے انڈین فینس کے لیے ایک بڑی خبر دی ہے کہ ایک بڑی خوشخبری ہے انڈین فینس کے لیے اور ایک بڑی آنے والے دنوں میں کوئی ایسی پروڈکٹ یا کوئی پروڈیکٹ ان کی جانب سے آنے والا ہے جو کہ شاید بہت ہی دھماکے دار ہوگا اور خاص طور پر انہوں نے انڈین فینس کوئی مخاطب کرتے ہوئے لکھا چونکہ قابلی پلاو ظاہر ہے بہت آسانی کے ساتھ وہاں پر نہیں دیکھا جا سکتا صرف سوشل میڈیا پر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے چینلز پر دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے تو جس طرح پاکستان میں لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ قابلی پلاو چینلز پر دیکھ رہے ہیں تو وہ اتنی آسانی کے ساتھ انڈین فینس ان کے وہ ڈراما نہیں دیکھ سکتے تو یہ کس طرح سے جو لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے جو ان پر تنقید کر رہے تھے جو صرف کردار سے نہیں بلکہ شخصیت سے بھی نفرت پر اترائے تھے اب وہی لوگ محبت دے رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں تو یہ ہوا ہے صرف اور صرف اپنے اسکلز کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے کہ جو سبینہ فاروق کی ورسٹائل ایکٹنگ ہے ورسٹائل سکلز ہیں وہ انہوں نے سکرین پر دکھائے کہ کس طرح سے ہیا کا ایک نیگٹیف کریکٹر انہوں نے بہت زبردست طریقے سے پلے کیا اور پھر کس طرح سے پرفارم کیا انہوں نے گرین انٹرٹینمنٹ کے قابلی پلاو میں باربینہ کا کریکٹر اور ابھی چونکہ ڈراما چل رہا ہے اور اب اس سال بہت سارے لوگ اور انڈسٹری کے ہی لوگ بہت سارے سبینہ فاروق ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اب اس سال بیسٹ ایکٹر کے ایوارڈ کی تیاری بھی پکڑ لیں تو یہ ابھی ایوارڈ ملتا ہے نہیں ملتا یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا چونکہ کمپیٹیشن اس سال بہت سخت ہے بہت سارے ایسے ڈرامے آئے اور بہت ساری ایسی پرفارمنسز آئی ہیں کہ انہوں میں مقابلہ بہت زیادہ سخت ہوگا اب انڈین فینز کے لیے آنے والے دنوں میں کیا بڑا سرپرائز ہے جس کا ایک اشارہ ایک ٹیزر دیا ہے سبینہ فاروق میں آنے والے دنوں میں آپ سے اس سے متعلق مزید ڈیٹیلز بھی شیئر کرتے رہیں گے آپ چینل پڑھنے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ